اپی کے لیے بھائی کے لیے چچا کے لیے دل سانف نہ ہو تو یہ حال ہے کہ سجدے سر کے اوپر نہ جائیں اور جو ماباپ کی بدعا لیں جو ماباپ کو تڑپائیں ماباپ کو سسکیاں لینے پہ مجبور کریں کسی کے ماباپ کسی کے دروازے پر روٹی کا ٹکڑا مان کر کے گزارہ کر رہے ہیں کسی کے ماباپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیگ مان کر کے گزارہ کر رہے ہیں کسی کے ماباپ اللہ اکبر کسی کے یہاں برطن جھاڑو کر کے اپنا گزارہ کرنے پر مجبور ہے اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو جب تک کہ اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ آپ سے ہم سے راضی نہیں ہوگا سرکارِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے یعنی جب تک دلوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے حضرتِ سجدنا امام جعفرِ صادق کا قول ہے روحِ زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے ان کی خدمت کرنا ہے مجھے بتاؤ جب عام بندوں کو خوش کرنے پر عام بندوں کی خدمت کرنے پر اللہ یہ مرتبے عطا فرماتا ہے تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایک طبقہ نماز کی طرف تو آ گیا ایک طبقہ داری کی طرف تو آ گیا ایک طبقہ ٹوپی کی طرف تو آ گیا لیکن جب ان کی پرستر لائف میں جھاک کر دیکھو ان کی نیجی زندگی میں دیکھو تو ان کا سلوک ماباپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے اللہ اکبر ماباپ پر ہزاروں تقریریں ہوتی ہیں درجنوں تقریریں ہوتی ہیں اثر کیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ چلیں دوسروں نے جو کہا ان کو چھوڑے مسلکِ آلہ حضرت میں ماباپ کی کیا اہمیت وہ کیا مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں ہم مسلک کا نعرہ ہمارا حال ہی ہو گیا کڑوا کڑوا تھو تھو مسلکِ آلہ حضرت میں جہاں اشداء والا کفار ہے وہی پر رحماء بینہم بھی ہے ہم نے اشداء والا کفار کو ہائلائٹ کیا کرنا بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے لیکن شاید ہم نے رحماء بینہم کو بھلا دیا اسی لیے جو نرمی ایک دسرے کے لیے ہونا چاہیے بعض لوگوں میں بعض کی قواد کرو سب کی نہیں بعض لوگوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اٹھ گئی نعرہ تو لگائیں گا جلسے میں مسلک ہے عالی زندہ باد نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گوست کا دامن اور گھر پہ ماں کو ڈانٹ کے آیا ہے بس کر تجھے کتنا پیسہ دو دوائی کے سب ایسے نہیں ہوتے لیکن میں بات کرنا ہوں جوانوں کی امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان موعدی سے بریلوی لکھتے ہیں ماں باپ کا عدد کیا ہے فرمایا جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو پہلے ان سے اجازت لو توجہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائے نا میرے بھائیوں ہاں تو شاید کتنے ہاتھ ہوں گے جو اٹھ سکیں گے کون لوگ ہیں جو ماں باپ سے اجازت لے کے گفتگو کرتے ہیں پہلی بات تو ماں باپ ترستے ہیں میرے بھائی کہ میرا بیٹا مجھ سے گفتگو تو کر لے فون پر لگے ہوئے ہیں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات بنانے میں گھنٹوں اس کو پٹا رہے ہیں فسلا رہے ہیں اور ادھر بوڑی ماں انتظار کر رہی میرا بیٹا مجھ سے بات تو کر لے مجھ سے میری خیریت تو پوچھ لے یہ حالات ہیں بوڑے ماں باپ سے بات کرنے کو فرصت نہیں دوستوں کے پاس رات کے تین تین بجے تک بیٹھ رہے ہیں انٹرنیٹ لے کر کے رات کے تین تین چار چار بجے تک بیٹھ رہے ہیں ماں باپ سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں سنو میرے امام لکھ رہے ہیں امام اہل سلط کہ جب ماں باپ سے بات کرنا ہو تو اس طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو بڑی یہ بڑا ڈوکری ڈوکرا یہ سب نہیں بلکہ فرماتے ماں باپ سے اجازت لے کر جب ان سے بات کرنے کا وقت آئے تو ایسے بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے یہ ہمارے اگفتگو کرنے کا انداز ہے کسی کے پاس دنیا کی سارے نعمتیں ہوں مال ہو منال ہو یہ ہو اقتدار ہو سب کچھ ہو اگر ماں باپ کی رضا اس کے دامن میں نہیں ہے ماں باپ کی خوشی اس کے دامن میں نہیں ہے اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں ماں باپ کا دل دکھانے والا ایک دن زوال پذیر ضرور ہوگا ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ایک دن زلط کے گھان ضرور اترے گا ماں باپ کی دل کو عذیت پہنچانے والا ماں باپ کی بدعا لینے والا ایک دن برباد ضرور ہوگا علامہ زمق شریح آخری عمروں میں لنگڑے ہو گئے تھے لنگڑے تفسیر کشاف کا مصنف علامہ زمق شریح لنگڑے ہو گئے کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے مفسر قرآن اتنے بڑے عالم آپ لنگڑے ہو گئے فرمایا یہ میری ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے میرا بچپنا تھا بچپنے میں ماں کی زبان سے بددعا نکل گئی اور یاد رکھنا ماں باپ کی دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے اور بددعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے اللہ کے بندوں زمق شریح کہتے ہیں کہ ایک دن میں بچپنے میں چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا چڑیا کے پاؤں میں میں نے دھاگا باندھ رکھا تھا اور چڑیا کو چھوڑ دیتا اور وہ اڑتی چلی جاتی پھر چڑیا کو دھاگے سے پکڑ لیتا پھر وہ میرے پاس آ جاتی ایسا ہوا کہ چڑیا کو میں نے چھوڑا اور وہ جاں کے گھوصلے کے اندر گھوز گئی اور پیروں تو چڑیا کی ٹانگ جو ہے وہ دھاگے میں آ گئی میری ماں کو گصہ آیا ماں نے کہا زمق شریح تُو نے ایک چڑیا کا پیر توڑ ڈالا ماں کے جذبات تھے جذبات میں زبان سے نکل گیا تُو نے چڑیا کا پیر توڑا اللہ تیرا پیر توڑ دے اللہ حبیٰ کہتے ہیں اللہ ماں زمق شریح کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ تھے پوری زندگی اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا لیکن مرنے سے پہلے پہلے ماں کا دل نہیں دکھایا تھا ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی ماں کو عذیت نہیں پہنچائی تھی لیکن ایک چڑیا کے معاملے میں جذباتی ہو کر ماں سے زبان سے نکل گیا پورا ہوا تو اللہ کے بندوں خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو نعمتیں ڈھونڈنے چلے ہو برکتیں ڈھونڈنے چلے ہو تو بات دور نکل گئی عرض کیا کر رہا تھا جب تک سینے کینے سے پاک نہیں ہوں گے تمہارے سجدی اور دعائیں سر کے اوپر نہیں جائے گی ایک بات اگر نہ کہوں تو میرا دل نہ بھرے گا اب آپ مجھے یہ بتائیں جب امتی امتی کے لیے دل میں کینہ رکھے تو اس کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی اگر امتی نبی کے لیے دل میں کینہ رکھے پھر ماں تو نماز کا تصوری ختم ہے اور کینے کا اثر کب پتا چلتا ہے توجہ چاہتا ہوں میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں صرف سعادت من روحوں کو آواز دینا چاہتا ہوں کینے کا تصور کب پتا چلتا ہے توجہ کینے کا اثر اس وقت پتا چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے دل میں اللہم ایوب صاحب کے لیے کینہ ہو مفتی ایوب صاحب کے لیے کینہ ہوا میں نے جہاں تعریف شروع کی اس کا مو اترنا شروع ہوگا یعنی کہ جس کے لیے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی تعریف انسان سے برداشت نہیں ہوتی کینے کی یہ علامت ہے نمبر دو جب کسی کے لیے دل میں کینہ ہو اس کی لوگ دعظیم اور عزت کریں تو بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی تو اب دنیا میں کن کے سینوں میں نبی کے لیے کینہ ہے اگر تلاش کرنا ہو تو پھر ہم سیلیکشن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے لیکن علامتیں تو ہیں نا جب علامہ مفتی ایوب صاحب کی تعریف کسی کو برداشت نہ ہو تو ہم سمجھتے اس کے دل میں کینہ ہے سید فرید میاں کی تعریف برداشت نہ ہو ہم سمجھتے دل میں کینہ ہے ہم ان کی عزت کریں تو وہ بہچین ہو جائیں سمجھ جاتے دل میں کینہ ہے اب دنیا میں ڈھونڈو ایسے لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ کے بھی کوئی اتنا بدنصیب ہے کہ نبی کے لیے کینہ رکھتا ہے تو دیکھ لو اگر ہیرو ہیروائن کے زلف و رکسار کی تعریف کرے تو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نبی کی نات شروع کر دو تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں پتا چلا جن کو ہیروائن کے زلف و رکسار کی تعریف بہچین نہیں کرتی ان کو واللیل والے چہرے والے کی تعریف اگر بہچین کر دے پھر کسی برادری کا ہو کسی خطے کا ہو کسی قبیلے کا ہو کسی ذات کا ہو کسی بات کا ہو کسی بھی دگری کا مالک ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں کتنوں کا برٹھڈے روز منایا جاتا ہے ہے کسی کو تکلیف کچھ کہنے کی لیکن جب رسول اللہ کا ملاد آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے میں نے کہا اللہ کے بندوں اتنی ملادیں تم نے حضم کر لی تکلیف نہ ہوئی ایک آمینہ کے لال کی ملاد ایک آمینہ کے لال کی ملاد اور پھر میں کہتا ہوں کسی کی ملاد ہمارے لئے وہ اہمیت نہیں رکھتی آمینہ کے لال کی ملاد صرف کسی کی ولادت نہیں بلکہ وہ یوم انقلاب ہے بابا سبان اللہ سبان اللہ بے شکر کعبہ بوتوں سے کب پاک ہوا اسی ملاد کے بعد شیطان کا قبضہ دنیا سے کب ختم ہوا اسی ملاد کے بعد بچیوں کا زندہ دفن ہونا کب بند ہوا اسی ملاد کے بعد لوگ رحمان کا کلمہ پڑھنے والے کب بنے اسی ملاد کے بعد نماز پڑھنے والے کب بنے اسی ملاد کے بعد مکہ جیسے کفرستان میں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ شریک علک لبیک کی اگر گوچ ہوئی ہے اسی ملاد کے بعد پتا چلا وہ صرف کسی کی ملاد رہی بلکہ یوم انقلاب ہے لیکن رونا تو اس پر ہے میرے بھائی انسان اتنی ملادیں حضم کر گیا ایک ملاد ایک ملاد اور پھر اس پر تو رفع یہ کہ کچھ لوگ اتنی آگے پڑھتے مجھے نہیں ابھی تک پتا چل سکا کہ کسی عالم نے اس پر اعتراض کیا علماء کی توجہ جاتا ملاد پر عالم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کسی میں کوئی اسی عالم کو نہیں جانتا جس نے اعتراض کیا لیکن جاہلوں کی طرف سے اعتراض وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کتنا ہی ہو اور اگر وہ تازی میں رسالت نہیں جانتا تو ابو الحکم کو بھی ابو جہل کا ٹائٹل دیا گیا جی باب باب عالم کبھی بھی اعتراض نہیں کیا تو جاہلوں کی طرف سے کہا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ملاد تو شرک ہے میں نے کہا اللہ کے بندوں رب کی شان لم یلد ولم یولد تو جس کا ملاد بنایا تو شرک کی کارٹ تو یوں ہی ہوگی تو نبی کے لئے دل میں بغز نہ رکھو کینا نہ رکھو بلکہ دیکھو کیا فکر ہونی چاہیے لوگ کہتے تھے کیا کہتے تھے اللہ کے نبی ایسے 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 لیکن چودھویں صدی کا مجدد آیا اور اس نے اپنے کلم اور زبان کو وقف کر دیا نبی کی تعریف کے لئے اور کس شان سے کہی کس شان سے کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے اور کیا مزے میں کہتے ہیں کہ دہن میں زبعہ تمہارے لئے بطن میں ہے جہاں تمہارے لئے ہمائیں یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے میں ہن پہ ایسے میں نم یہ امن و آماد تمہارے لئے یہ مرحمتیں کہ کچھی متیں نہ چھوڑی لتے نہ اپنی گتے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور ہے جنا تمہارے لئے سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی پجھ گئی جس کی آگے سبھی مشہلیں شمہ بولے کر آیا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی حسن رکھاتا ہے جس کے نمہ کی قسم وہ ملیے دلانا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قرر کے وہ ہیں نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی کون دیتا ہو تینے کو مو جائیے تینے والا ہے سچا ہمارا نبی اے اے سبان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار اللہ کے بندو جب نبی کی تعریف ہو تو دل چھوٹا نہ کیا کرو اگر کسی کی دل میں کینہ ہے تو کیسے پتا چلے کب بے جان جھنڈے کو تو سلام کرتا ہے زندہ نبی پہ سلام پڑھنے کو اعتراض کرتا ہے اے اے بابا 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 بات اسمان اللہ زندہ بات اندازہ فرمائیں میں واللہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں صرف آپ کے سامنے چور کی نشانیاں رکھتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ دانشمن ہے نا جب کپڑا کپڑا خریدنے میں اتنی احتیاط ہے کہ چار دکان ڈھون کے کپڑا خریدتے ہو تو پھر کسی کی اقتدام کے سے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے اپنی جیب کا پیسہ ضائع کرنے کے معاملے میں اتنے حساس ہو اپنی نمازیں ضائع کرنے کے معاملے میں کیوں اتنی نادانی سے کام لیتے ہو ایسی ایسی کسی کے بھی پیچھے نائی اب کس کے پیچھے پڑھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو صرف کیونکہ دعائی کی حیثیت سے میں اشارے دینا چاہتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ کل میرے بات کوئی آ کر کہہ دے کہ وہ تو لڑا گئے ہم صوفیہ کے گلام ہیں ہم لڑنے لڑانے والی بات نہیں کرتے ہم تو نشانی دے جارے ہیں دون لینا تلاش کرنا اکل مند ہونا سوچو بے جان جھنڈے کو جس کا انتخاب انسانوں نے کیا ہے اس کے لئے سلام بھیجنے پر کوئی اتراز نہیں اور وہ زندہ نبی جس کی وجہ سے ساری سلامتیاں ہے جھنڈے کے لئے قیام کیا اٹھ کے کھڑا ہوا کوئی تکلیف نہ ہوئی اور نبی کے لئے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو وہ تکلیف ہو گئی امام کہتے ہیں آنکھیں مننا کیا بات کی آنکھیں مننا جنجلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی آنکھیں مننا جنجلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی ارے نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے امت کو اتحاد کی ضرورت ہے جب جھنڈے کے لئے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو سارے جھنڈے جس کے قدموں میں آکے عزت پاتے ہیں اس کے لئے کیوں اٹھنے کے کھڑے نہیں ہو سکتے با 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 سبان اللہ روزانہ استاد کی تعظیم کے لئے اسکول کا ہر بچہ کھڑے ہوتا ہے اسکول میں آٹھ پیریڈ ہوتے ہیں آٹھوں پیریڈ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے ہم بھی کھڑے ہوئے آپ بھی ہوئے ہوں گے میرے عزیز جو فیزکس پڑھائے اس کے لئے اٹھ کے کھڑے ہوئے جو ریاضی پڑھائے اس کے لئے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور جو کہتا ہے بوئیس تو معلمہ کہ میں کائنات کو علم سکھانے کے لئے آیا ہوں کم از کم یہ نہیں سوچا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ انگریز کی تحریک کا شکار ہوئے ہیں آپ کی دل میں کہیں نہ کہیں بگز ہے تو یاد رکھو بات بہت دور نکلی کہاں چل رہی تھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑے گا نماز چھوڑ دے گا حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ بارہ مصیبتوں میں گرفتے ہیں